اب چھلانگ مارتا ہے کہتا ہے یا اللہ مدد تو سارا نیچے لگنے لگتا ہے نا زمین کو تو کہتا ہے بھگوان تو بھی آتھ رکھی اللہ معاف کرے یعنی وہ اب شرک کر دیا نا اس نے تو وہ نیچے گرتا ہے مر جاتا ہے تو یہی کیفیت ہماری بھی ہے اب ہمیں تکلیف پریشانی اس لیے پہنچتی ایمان کمزور ہوتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلَ الْاللَّهِ ہم نے کیا ہی نہیں ہوتا اگر ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیں ہینڈز اپ کر دیں اللہ کے حوالے کر دیں فَوَحَسْبُ اللہ کا وعدہ بڑا پکا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ مزہ نہیں ہے یہ جو میں باتیں بتاتا ہوں نا مزہ نہیں ہے اس سینس میں مزہ نہیں ہے کہ میں تو ایکسپیریئنس بتا رہا ہوں ایمان تو غیب پہ ہوتا ہے مزہ تو تب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایسے ٹرسٹ کر لیں حق پہ اللہ کی جو آیات ہیں قرآن کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں تو ایکسپیریئنس کی بیس پہ میرا بلیف بنا ہے لیکن مزہ تو یہ ہے کہ ان قرآن کی آیتوں کو صرف ان کے ان الفاظ کی وجہ سے اللہ کے وعدے کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوت ہے اس کی وجہ سے بندہ اس پہ بلیف کرے پھر مزہ ہے میرے ایمان کا تو جیسے میں یہ سب کچھ بتاتا ہوں یہ جیسے اب یہ جب آپ کو سب پورا ایکسپیریئنس بتایا یہ ایکسپیریئنس ہے بعد نے مجھے یاد ملی لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بندے پہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کے اس سے تو اگر کوئی بندہ دوسری تیسری چوتھی شادی کرتا ہے اللہ انشاءاللہ اس وجہ سے کبھی اس کے بچوں کو اگر اس کے بچوں کو مسئلہ بھی تھا نا تو بھی اللہ اس کو سالف کرے گا کیونکہ اب اللہ پہ ہو گیا آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا خود کو اب اللہ ضرور پورا کرے گا اگر کوئی بھی پریشان کرتی تھی یا وہ بیسے چھوڑنے کے چکروں میں تھی یا کوئی اور بی بی بچے لے کر جانا چاہتی تھی اللہ نہ کرے یا کوئی بھی مسائل تھے تو اب اللہ اس کو سنبھال لے گا انشاءاللہ اللہ پہ چھوڑیں سی لیکن یہ اللہ پہ ایمان کچھا نہیں ہونا چاہی وہ لطیفہ بڑا عجیب سا ہے وہ سنانا پتہ نہیں کہیں شرک کے زمرے میں نا آج ہے لیکن سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے لیکن سمجھانے کے لئے میں کہتا ہوں کہ وہ دو بندے تھے نا ان کے درمیان ایک ہندو تھا ایک مسلمان ان کے درمیان شرط لگ گئی کہ کس کا جو دھرم ہے سچا ہے جس کا دین سچا ہے تو ہندو اور مسلمان نے کہا کہ اگر ہمارا دین سچا ہے نا تو ہمارا جو پروردگار ہے وہ ہمیں بچائے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کلیف سے چھلانگ لگاتے ہیں پہاڑی سے تو جو بچ گیا اس کا دین سچا ہے درم سچا ہے تو وہ اب مسلمان کا ایمان کمزور تھا ہندو تھا لیکن اپنے دھرم کو اس نے صحیح سمجھا ہوا تھا تو ہندو نے بولا کہ دونوں نے آپس میں شرط لگائی کہتا ہے پہلے تم چھلانا ہو آخر میں مسلمان نے کہا نہیں ہندو پہلے تم چھلانا ہو اب مسلمان کو بھی یقین تھا انہیں کہا یہ تو مر جائے گا نیجے جا کے تم مجھے چھلانگ لگانی نہیں پڑے گی تو آخر اس نے کنونس کر لیا ہندو کو چھلانگ لگاؤں لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے اس طرح ہوتا بھی ہے کہ اللہ سے جیسا گمان کرو وہ ویسے ہی ہو کہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا مبیشی معافرمائے تو لوگ جو بتوں سے بھی مانگتے ہیں تو وہ ان کا گمان ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے نعوذ باللہ ہمیں دے دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ازمائش میں ڈالنے کے لیے ان کے گمان کے مطابق ان کو دے دیتا ہے اور وہ اسی لئے تو پھر کفر اور شرک میں پڑے رہتے ہیں یعنی وہ وحی کا علم اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آتا ہے نبیوں کی صورت میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صورت میں اس کو چھوڑ کے اپنی اقل کے گوڑے دڑھا رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ اسی میں ڈھیل دیتے تھے تو پھر اسی کے ذریعے سے انہیں یعنی ان کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اس طرح کے شر سے تو وہ جب اپنے بھگوان کا نام لے کے چھلانگ مارتے ہیں تو وہ یہ ازمائش ہے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پابند ہونی ہے کہ کوئی بھی بندہ کہہ دے کہ میں تجھے گولی ماروں گا اگر اللہ سچا ہوا تو بچ جاؤں گا یہ تو غلط بات ہے اس طرح کی شرط لگانی بھی نہیں چاہیے تو وہ بچ گیا ان دونے چھلانگ لگائی وہ بچ گیا تو اب جو مسلمان ہے ہونا اس کا ایمان پکا ہونا چاہیے تھا کہ وہ چھلانگ مارنے نہ مارنے سے نہیں کوئی ثابت ہو جاتا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے ایک دین سچا ہے وہ دین سچا ہے وہ دل کا رشتہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ دل کی آنکھوں سے بندال لے یا کوئی پہنچانتا ہے اس طرح ظاہری چیزوں سے نہیں ظاہری چیزوں سے پہچاننا ہو تو وہ تو پھر اللہ معاف کرے وہ تو دجال بھی مردہ کو ایکچول میں زندہ کر دے گا حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک بندے کو بلوائے گا اس کو زبا کر دے گا دو ٹکڑے کر دے گا اوپر سے نیچے تک اور پھر ان کو اس کو کہے گا زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا تو دجال کے پاس شوب دے ہوں گے اچھا تھا تو اب مسلمان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ تو اب وہ مسلمان کو شک ہو جاتا ہے تو وہ اب چھلانگ مارتا ہے کہتا ہے یا اللہ مدد تو سرا نیچے لگنے لگتا ہے زمین کو تو کہتا ہے بھگوان تو بھی آتھ رکھی اللہ معاف کرے یعنی وہ اب شرک کر دیا نا اس نے تو وہ نیچے گرتا ہے مر جاتا ہے تو یہی کیفیت ہماری بھی ہے اب ہمیں تکلیف پریشانی اس لئے پہنچتی ایمان کمزور ہوتا ہے وَمَئِيَ تَوَكَّلَ اللَّهُ ہم نے کیا ہی نہیں ہوتا اگر ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیں ہینڈز اپ کر دیں اللہ کے حوالے کر دیں فَاُوَا حَسْبُو اللہ کا وعدہ بڑا پکا ہے وہ ضرور پورا ہو جاتا ہے تو جنرنے کی کوئی بات نہیں ہے بات لفی ہو گئی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ